موسیقی شکارپور، سکھر، سمیر، سندھ کی کئی شہروں میں برسات، حدراباد کے نشیبی راکے اور اہم شہرائی زیرے آب آگئے دریاؤں اور بیراجوں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ دریائے سندھ میں گلدو اور سکھر بیراج پر درمیانے درجے کا سلاب ہیڈ تونسا بیراج پر پانی کی سطح بلند نشیبی علاقے زیرے آب دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ تیز لوگوں کو یہ نکل مکانی دریائے راوی میں جسٹر اور شہدرہ پر نیچلے درجے کا سلاب ملک کو معاشی طور پر مستحقم کرنے کا مشن خود انحساری پر مبنی موشرتی ترقی پر مبنی کمیٹی تشکیل نائب وزیر آزم اصحاق دار ساتھ رکنی کمیٹی کے چیئرمن مقرر کمیٹی سٹیفن ڈرکن کے تجویز کردہ معاشی پلان کا جائزہ لے گے برطانی معیشت دان بھی رائے کے لئے دستیاب ہوں گے منکی پاکس کے پھلاو کا حدشہ وزیر آزم نے اجلاس بلا لیا صورتحاد سے نپٹنی کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا ائرپورٹس اسپطالوں میں انتظامات سے متعلق بریفنگ ہوگی ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید جانتے ہیں کہ چین میں چار بڑے دائیں ہی امراض کی روک تھام کے لیے الیکشن پلین جاری کر دیا گیا امراض میں کینسر زیادتی سانس کے امراض میں شامل جو ملک میں ہونے والے اموار کے اسی فیصد سے زیادہ ہیں مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراس خان کی ریپورٹ میں بتائیں گے چین نے صحت پر بڑھتی ہوئی عوام توجہ کے ساتھ ہیلتھ پسٹریٹیجی کا عہد کیا ہے جو بیماریوں کی روک تھام اور صحت کے انتظام پر روشنی ڈالتی ہے اپنی بڑی عبادی کی مجموع صحت کو یقینی بنانے کے لیے چین امراض کی نگرانی اور قبل از وقت انتباہ خطرے کی تشخیص وبائی امراض کی تحقیقات جانچ اور معاینہ ہنگامی ردعمل اور طبی علاج کے صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے کوشہ ہے حالیہ برسوں میں حکمت اور طبی اداروں نے ان شبوں میں نمائع پیشرف کی ہے خاص طور پر دائمی امراض کا مقابلہ کرنے اور وبائی امراض کو روکنے میں نمائع کامیابیوں کو عالمی سطح پر بھی سرہا گیا ہے چار بڑے دائمی امراض کی روک تھام اور ان پر قابو پانے کے لیے ایکشن پلین جاری کیا گیا ہے جو ملک میں ہونا والی امراض کا اسی فیصد سے زائد ہیں ان منصبوں میں زیابت اس کے مریضوں میں مرض کی بڑھوتری کو روکنے کے لیے ابتدائی آگاہی بڑھانے اور سانس کی دائمی بیماریوں کے لیے سکریننگ کی صلاحیت کو بڑھانا جیسے اقدامات تجویز کیا گئے ہیں چین متعدد عام کینسر اقسام کے لیے ابتدائی سکریننگ کی خدمات بھی پیش کر رہا ہے جس میں کینسر کی ٹاپ ٹین اقسام میں سے زیادہ تر کہہ تک کیا گیا ہے تقریباً دو سو ملین خواتین نے چھاتی کے سرطان کی سکریننگ سے فائدہ اٹھایا ہے چین میں صحیح مند معاشرے کی تعمیر حکمت کی ہمیشہ ایک نمائی ترجی رہی ہے اور گزرتے وقت کے ساتھ صحیح سے متعلق وسائل کو مسلسل بڑھاتے ہوئے عوام کی صحیح کو یقینی بنایا جا رہا ہے شاہد افراز خان ای ون ٹی وی بیجنگ ای ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر